السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کیسے ہیں آج کیسے ہیں ہم اس طرح کا سٹائلیس سا ٹروزر ڈیزائن بنائیں گے آج کل اس ٹروزر ڈیزائن کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ ہے تو اس ٹروزر ڈیزائن کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک بکرم کا پیس لے لینا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے سات ان تک لینی ہے اور لمبائی جتنی ہم نے اپنے ٹروزر کی لمبائی کٹنگ کی ہوگی اتنی ہم نے لینی ہے تو یہاں پر میں نے اس کی لمبائی بیسن تک لی ہے اور ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے ترچھے رکھ پر فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر ایک کریس آگی ہے تو اس کریس کے اوپر ہم نے لائنز لگانی ہے ابھی یہاں پر میں سکیل کی مدد سے ایک لائن لگا لوں گی اور باقی لائنز بھی کتنی میئرمنٹ لینی ہے کیسے لگانی ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک لائن ہم نے لگا لیا ہے اب یہاں پر یہ میرا پاس جو سکیل ہے اس کی جو ویرت ہے وہ ڈیڑھ انچ تک ہے ون پوائنٹ فائیو انچ تک لیکن ہمیں یہاں پر جو باکس بنانے ہیں وہ ایک انچ کے بنانے ہیں تو اگر ایک انچ والی ویرت والا آپ کے پاس سکیل ہو تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا ورنہ ہارڈ والا جو ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے یہ دیکھیں اکثر ہماری کوپی کا جو فرسٹ والا پیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہارڈ ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے ایک انچ کا اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے سکیل کی شیپ میں لیندھ میں تھوڑا زیادہ اور ویرت میں ایک انچ تک اور پھر آپ اسی کو اس لائن کے آگے کی طرف برابر رکھتے جائیں گے اور اگر آپ کے پاس ایک انچ والی کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ خود اس طرح سے کریئٹ کر سکتی ہیں اور ابھی ہم نے یہ دیکھے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر اس طرح سے ایک انچ کے یہ تیچھ ہم نے لائنز لگاتے جانا ہے یہ اس طرف بھی ساری ایسے میں لائنز لگا لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں ساری لائنز میں نے ریب لگا لی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم دوسری والی سائٹ پر اس طرح سے تیرچھا فولڈ کریں گے اور یہاں پر ویورز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو بکرم کی چپکنے والی سائٹ ہوتی ہے جس سائٹ سے ہم پر ایسے چپکاتے ہیں اپنے پیپر کے اوپر اپنی مطلب ٹراؤزر وگرہ اوپر اس سائٹ پر لائنز نہیں لگنی جائیے جو سمپل والی سائٹ ہے اس سائٹ پر آپ نے لائنز لگانی ہے اب یہاں پر بھی پہلے میں نے کریز ڈال کے ایک لگا لی ہے نشان اب ایسے اس کے آگے کی طرف بھی ہم ایسے ہی اس پیپر کو جو ہم نے پیٹرن بنایا ہے اس پیٹرن کو رکھتے جانا ہے اور ایک ایک انچ کی ہم نے اس طرح سے ویٹھ رکھ کر لائنز لگانی ہے یہ ایک ایک انچ کے چھوٹے سائز کے ہمارے بوکس بن جائیں گے اور بہت ہی پیارے لگیں گے اور یہ ڈیزائن پہنا ہوا بھی بہت ہی حسین لگتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور بہت ہی ایزی طریقہ میں آپ کو اس کو بنانے کا بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں ابھی بلکل برابر میرے بوکس بن رہے ہیں یہ ساری ہم نے لائنز لگا لیا اب ہم اس کو اپنے ٹراؤزر کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے ٹراؤزر کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اور ابھی یہاں پر ہم نے اینڈ سے اپنی جو ہے نا ہم نے نوک بنانی ہے ٹرائنگل شیپ میں اس کو بنانا ہے تو یہ جو بڑا بوکس ہے نا اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو چھوٹے بوکس آ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو یہاں پر میں یہ سینٹر میں ہلکی ایسا نشان لگا رہی ہوں پینسل سے تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کون کون سی ہم نے یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور کون کون سا ہم نے سمپل رکھنا ہے ابھی فیلحال فرسٹ والی جو لائن ہے نا یہ ساری آپ نے یہاں پر آپ کی نوک بن رہی ہوگی نا اس سے جو ایکسٹر آپ کے ٹرائنگل ہوں گے وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں ابھی یہ بڑے والے میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں سے ہماری نوک نہیں نا بن رہی یہ والے کٹ کر لی ہیں نشان لگا لی ہیں ابھی ہم کیا کریں گے اس کے اوپر والی سائٹ پر جس سائٹ پر ہم نے نشان لگا ہے نا اسی کی اوپر والی سائٹ پر بھی ہم نے سیم ایسے ہی کٹ لگانے ہیں ابھی یہ بعد والے جو کٹ تھے نا یہ مجھ سے گلتی سے لگے تھے یہ میں نے کٹنی کی بیچ میں سے ویڈیو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سے بھی ایسے مسٹیک ہو جائے تو اسے کیسے آپ نے کور کرنا ہے ابھی آپ نے فورن سے کٹنی لگانے ابھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ایک سائٹ سے آپ نے اس کی کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور آپ کو بھی ایسے اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں جیسے میں نشان لگا رہی ہوں اب والے نشان کو آپ نے فولو کرنا ہے یہ والی نشان اور یہ سمپل چھوڑ کر پھر آگے والے نشان پھر یہ والا جو ابھی ہم نے نشان لگایا یہ آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ والا نشان ایک لائن سمپل ہونی چاہیے اور ایک نشان والی ہونی چاہیے لیکن سمپل کون سی ہونی چاہیے اور نشان والی کون سی وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں یہ سارے نشان ذرا لگا لوں اب ویڈیو دیکھتے رہی ہے ابھی یہاں پر بھی ہم نے کٹ لگانا ہے یہ والے جو اینڈ پہ سب سے فرسٹ ہم نے لگائے تھے نا یہ چھوٹے والا جو ٹرائنگل آ رہا ہے یہ اور بڑے والے دونوں کے سینٹر میں کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کی نوک نکال لی ہے تو یہ نوک اس کی یہی پر بن رہی ہے کیسے بنے گی ابھی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں تو یہ سینٹر میں ہم نے کٹ لگا لیا ابھی ہم کیا کریں گے ایک گلو لے لیں گے کوئی بھی آپ فیبریک گلو لے لیجیے اگر آپ مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے تو وہ گلو آپ کو یہاں پر ضرور ضرورت پرے گی اس کے بغیر آپ کا نیٹ و ڈیزائن جو ہے وہ نئی بنے گا ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے جو پہلے والا بکرم اس کے اوپر اس طرح پلٹاتے جانا ہے یہاں پر گلو لگا لیں گے یہاں پر بھی اور اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے تیچھے رکھ پر فولڈ کر لیا اور اس طرف سے بھی یہ دیکھیں یہ ہماری نوک بھی بن گی اور ایک ٹرائنگل شیپ میں یہ ہماری نوک بن گی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ایک ہم نے اس طرح قبر کر لیا اب آگے کی طرف بھی جو اگر ہم بڑے والے ٹرائنگل کو نانا کٹ کرتے تو ہماری یہ نوک نہیں بننی تھی تو بڑے والا بھی ہم نے سینٹر سے کٹ کیا چھوٹے والا بھی تو اب ہماری یہ اچھی سی نوک بن گی ہے اور یہ ہم گلو سارا لگاتے جائیں گے اور یہاں پر ایک سے دو نوک میں آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں باقی سیم ایسے آپ پہلے ساری پہلے آپ نے یہ اینڈ والا کام کرنا ہے باقی اوپر والے جو ٹرائنگل کون سے نکالنا ہے کون سے نہیں وہ کام آپ نے بعد میں کرنا ہے پہلے آپ نے یہ والی جو نوک ہے نا ان کو بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے سیدھی والی سائڈ سے بھی آپ دیکھیں بھوتیس صفائی کے ساتھ اس طرح سے آپ کو گلو سے یوز کریں گے نا تو اچھے سے آپ کا یہ بیٹ کر آئے گا فیبریک اچھے سے کور ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اینڈ سے میں نے سارے ٹرائنگل بنا لی ہے اب جو ٹرائنگل کی ڈیپ والی سائڈ ہے نا اس سائڈ پر آپ کے کٹ لگنے چاہیے جو ٹرائنگل کی نوک والی سائڈ ہے نا اس کے سامنے جو بوکس آ رہا ہے وہ آپ نے کٹ نہیں کرنے جو ٹرائنگل کی ڈیپ والی سائڈ پر جو ٹرائنگل کی لائنہ آ رہی ہے نا اس کو آپ نے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں ابھی جیسے میں ہم نے پہلے ٹرائنگل کے سینٹر میں ہلکا سا کٹ لگا کے پھر ہم نے اس کے چاروں طرف نوک تک اینڈ تک ہم نے کینچی کی نوک کی مدد سے یہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے یہ چار ہم نے کٹ لگا لینا ہے سیم ایسے ہی نیکسٹ ہم ٹرائنگل لیتے ہیں اور اس کے بھی ہم نے یہ دیکھیا ایسے ہی کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں آپ نے کون سی لائن کو میں فولو کر رہی ہوں ایسے پورے اوپر تک یہ تین میرے یہاں پر ٹرائنگل جو وہ ہیں وہ میں کٹ لگانے والی ہوں کیونکہ ان والا ٹرائنگل جو ہے وہ چھوٹا ہے تو وہ نہیں مطلب ہاف ٹرائنگل ہے تو وہ نہیں میں کٹ کروں گی تو بس تین ہی ٹرائنگل یہاں پر میرے کٹ ہوں گے تو آپ دیکھ لیں میں نے کس لائن کو فولو کیا ابھی آپ کو اچھی سے یہاں سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پلٹا رہتے ہیں اس کی جو نوک والی سائیڈ پر اوپر کی طرف آ رہے ہیں بوکس وہ نہیں ہم نے کٹ کرنے جو ڈیپ والی سائیڈ پر آ رہے ہیں وہ کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ کا بکرم اکھرے نا تو پھر آپ کیا کریے گا پریس کر لی جیے گا ساتھ ساتھ ہلکیل کی پریس بھی کرتے جائے گا اس طرح گلو لکا کرنا بوکس کو اس طرح پلٹا کر پھر آپ پریس کر لی گئے پھر آپ کی اچھی طرح سے اٹیچ ہو جائیں گے سٹیچنگ تک آپ کے یہ نکلیں گے نہیں تو یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے ابھی اچھے سے دیکھ لیں جو ڈیپ والی سائیڈ تھی اینڈ والے آپ ٹرائنگل کو فولو کریں ڈیپ والی سائیڈ تھی وہاں سے میں نے ٹرائنگل نکال لیا اور جو نوک والے ٹرائنگل کی لائن تھی وہ میں نے ویسے ہی رکھی اب یہاں پر ہم نے ٹیشو لیا ٹیشو کو لمبائی جو ہے ہم نے ٹرائنگل کے لیے ساتھ ہن تک لیا تھا ٹیشو کو لمبائی میں میں نے آٹھ ہن تک لیا اور ایک جس سائیڈ سے جو اس کی پہنچے والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے میں نے ایک ہن تک اس طرح فول کر کے پریس کر لیا تھا اور یہاں پر ویورز میں نے کنٹراس کلر کا ٹیشو لیا آپ چاہے تو سیم کلر کا بھی ٹیشو لے سکتی ہے اور ابھی ہم نے اینٹ سے اس کی نوک کے برابر ٹیشو رکھنا ہے ایکسٹرا جو ہوگا وہ اوپر کی طرف کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے سب سے فرس جو ہماری نوک ہے وہاں سے ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے اور کنارے کنارے پر ہماری یہاں پر سلائی آئے گی اور یہ جیسے ہی تیچھے رکھ میں ہماری لائن جائے گی ویسے ہی ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ جیسے میں سلائی لگا رہی ہونا ویسے ہی آپ بھی سلائی لگائیے گا دوسری طرف اب بھی آپ کی یہ لائن آ جائے گی اس طرف اس طرف ویسے ہی پھر آپ واپس کی طرف گھما آ لیں گے تو یہ سارے آپ نے نا سارے جو ہمارے بوکسی دون کے کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے تو تو ویورز ایسے ہی ہم یہ ساری سلائیں لگا لیں گے تو ہمارا اس طرح سے یہ ٹراؤزر ڈیزائن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ابھی میں آپ کو اس کو اندر کی طرف سے سلائیں لگا کر پھر آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہوں ساری سلائیں سیم ایسے ہی اب بس آپ نے ساری لگا لینی ہے تو ٹراؤزر ڈیزائن جو ہمارا بلکل ریڈی ہے اور پہنا ہوا ابھی بیورز یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین لگتا ہے امید ہے آپ کی ضرور بھیلپ ہوئی ہوگی اگر آپ کو اچھا لگا ہے یہ ٹراؤزر ڈیزائن تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ٹراؤزر ڈیزائن کو اگر آپ ڈیزائن کریں تو میرے ساتھ انسٹرگرام پر شیئر بھی کریے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور مزید بیوٹیفل ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ویزٹ بھی کر لیجئے گا کیونکہ کافی زیادہ ویڈیوز میرے چینل پر آپ کو پہلے سے ہی مل جائیں گی اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ڈیزائن کی جو ویڈیوز ہیں اس کی وہ بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائیں بیل نوٹیفکیشن بھی آن کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ نواؤں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکس پور واشنگ